نمشکر دوستو اور پیارے میترو ایسٹرو سپنے کا مطلب ورث یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپنوں سے آپ کو سنکھیت ملتے ہیں جو کہ آپ کو یہ جاننے میں مدد کرتے ہیں کہ بھوشے کا سمیں آپ کے لیے کیسا آنے والا ہے یا رہنے والا ہے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا سپنے میں بھگوان کے درشن ہونا بہت دولپ بات ہوتی ہے ایسے میں یدی کبھی بھگوان کے درشن ہو تو آپ خوش قسمت ہیں آپ کا اس سمیں سمیں اچھا چل رہا ہے یا بھگوان آپ کی پراتنا سے پرسند ہیں آج ہم بات کریں گے کہ بھگوان شیو شنکر یا بھولے نات کے نندی بیل یا شیولنگ کے درشن ہونا کیسا رہتا ہے آپ کے جیون کے لیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یدی سپنے میں آپ کو نندی بیل کے درشن ہوتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے جو بھی آپ نے محنت کی ہے اس میں آپ کو سفلتا اب ملنے کا سمیں آ گیا ہے یا جو بھی آپ سچے من سے اپنے کارے میں لگے ہوئے ہیں تو اب آپ کو نشت طور پر اپنے کارے میں سفلتا ملے گی سفلتا ملنے سے گھر میں پریوار میں آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی سمردھی آئے گی دھنکی آپ کو کمی نہیں رہنے والی کیریئر میں سفلتا ویپار دھندے میں منافع آپ کو ملنے والا ہے اب جانتے ہیں کہ سپنے میں یادی آپ کو شیولنگ کے درشن ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا فل پرابت ہوں گے آنے والے جیون میں دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتے ہیں ایک بات صاف کر دیں آپ کے دماغ میں کہ سپنے میں کالا یا سفیش شیولنگ آپ کو دکھائی دے تو دونوں کا پربھاو یا دونوں کے فل سامان ہوتے ہیں اور سپنے میں آپ شیولنگ کے درشن کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کے اچھے سمیں اچھے بھاگے کی شروعات ہونا اسے مانا جاتا ہے ایسے میں آپ اپنے کیریئر میں اپنے کارے شیطر میں خوب نام کمانے والے ہیں اور آپ کا مان سامان پرتشتہ جو ہے وہے ساماج میں کافی بڑھنے والی ہے یہاں ایک بات ہم جھوڑنا چاہیں گے کہ فلونگی کو ملتا ہے جو کی سچے مند سے کرم کرتے ہیں یادی آپ نے محنت کی ہے تو آپ کو فل سنشت ملے گا سی پرکار یادی آپ سپنے میں شیولنگ کی پوجہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ارتھ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی ادھوری اچھا ہے یا منو کامنا ہے وہے جلد پوری ہونے والی ہے آپ کی جو بھی ادھوری اچھا تھی اس کا پورے ہونے کا سمیں نزدیک ہے اپنی منو کامنا جلدی پوری کروانے کے لیے آپ کو روجانہ شیب مندیر جا کر شیولنگ پر جل ارپت کرنا چاہیے پریگنینسی میں یادی آپ شیولنگ کے درشن کرتے ہیں تو آپ کو نشت روپ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ پتر پرابتی کے یوگ بنیں گے یادی آپ کی شادی لیٹ ہو رہی ہے کسی کارنوش یا پھر آپ کو من چاہت جیون ساتھی کی تلاش ہے تو جلدی ہی آپ کے ویواغ کے یوگ بننے والے ہیں اور آپ کا جو جیون ساتھی ہوگا آپ کے من مطابق رہے گا سپنے میں یادی آپ شیولنگ پر سامپ کو لپٹے ہوئے دیکھتے ہیں یا سنہرے سامپ کو دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کے گھر پریوار میں سکھ شامتی سمریدی آئے گی اور دھن کی کبھی آپ کو جیون میں کمی نہیں آئے گی یادی کمی چل رہی ہے تو وہ جلدی ہی دور ہونے والی ہے سپنے میں شیولنگ پر دو چڑھاتے ہوئے دیکھنا یا بیل پتر چڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا بہت ہی شب سوپن مانا جاتا ہے ایسے میں آپ کی پراتنا جو ہے بھگوان بھولے نات نے سویکار کر لی ہے اور ایسے میں آپ کو بہت ہی اچھے شب پرینام ملنے والے ہیں جو کی آپ کے جیون کو ایک تم بدل کر رکھتیں گے آپ کے جیون میں ساکر آتمکتہ آئے گی یادی آپ کے جیون میں کوئی نیگٹیو انرجی ہے ناکر آتمک اورجہ ہے جس کے قرآن آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ کے کارے نہیں بن پا رہے ہیں تو وہے ناکر آتمکتہ دور ہوگی اور ساکر آتمکتہ آئے گی جس کے فلسوروب آپ کے سبھی کارے جلدی بننے لگیں گے اور آپ کے جیون میں وہے سبھی کمیاں دور ہوں گی جو کی آپ کو واسطوک جیون میں پریشان کر رہی ہیں سپنے میں یادی آپ شیولنگ کی پوجہ کرتے ہیں تو اس کا ارث ہے کہ بھگوان بھولے نات آپ کی پوجہ سے پرسن ہیں یادی آپ شیب بھگوان کو مانگتے ہیں تو آپ کے لیے ایسا دیکھنا بہت ہی اچھا سوپن مانا جاتا ہے لیکن سپنے میں یادی ٹوٹا ہوا شیولنگ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو ایسے میں آپ کو نیامیت روپ سے بھگوان بھولے نات کی پوجہ ارچنا روجانہ صوبے اٹھ کر کرنے چاہیے بھگوان بھولے نات کو وندیر میں جا کر شیولنگ پر دودھ بیل پتر آدھی آپ کو چاڑھانے چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان بھولے نات جو کی بہت بھولے ہوتے ہیں وہے بہت جلدی مان جاتے ہیں تو روجانہ صوبے اٹھ کر پوجہ ارچنا کرنے کا بھگوان شیب کی آرتی آدھی پاٹ کرنے کا نیام بنا لیجئے ایسا کرنے سے یادی کوئی آپ کی راشی میں دوش ہے یا کسی پرکار کا جیون میں دوش ہے تو وہے دوش دھوڑ ہوتے ہیں سمیں آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے بھاگے آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے آپ کے جیون میں خوشحالی سکھ شانتی سمریدھی آتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے والا